نبی کی سننا اپنے چہرے پر سجالیں تو مسلمان مگلے دھاکنے لگتا ہے اور نوجوان تو نوجوان یہاں تک کی بوڑے بھی جبا سوال سیرون میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں نہ اچھے طریقے سے صاف کیجئے گا اچھے طریقے سے قریر کیجئے گا تاکہ کہیں ذرہ برابر جو ہے مال کا حسن نہ رہ دائے اے مسلمانہ مجھے بناو تو شہی آنکھیں آپ جب اپنے چہرے پاس طرح چلاتے ہیں تو کیا اللہ کے ربی صلی اللہ وسلم کو آق کے اس عمل سے تکلیف رہی ہوتی ہے ہر یہ داریم پہنچانے کے لئے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لئے اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لئے عوران کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لئے میں نع美 نے کن کن تکلیفوں کا سامنا کیا ہے سلطہ وسلطان نے ان کے مصیبتوں کا خندہ تڑشانی کے ساتھ استقبال کیا ہے کہنے والے نے کہا تھا گزرتے تھے گانٹے بھرے راستوں سے حبیبِ خدا مرحبا کہتے کہتے تو سرکان نے اسلام کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لئے بہت ساری مسئیبتوں کا سامنا کیا ہے سرکان نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے میرے آقا نے عذیتوں کا ہندہ پریشانی کے ساتھ استقبال کیا ہے لیکن آج ہمارے نجدی اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے پیغام اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے بہت زنفدر میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے جور کا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے مغرب کا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے ہمیں حساس نہیں ہوتا ہے یعنی نماز پر نگانا کے اوقات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہمیں حساس نہیں ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے آپ محبتِ رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نبی زرش کا دعویٰ کرتے ہیں اور نمازوں کو دھول کر کے اور سال میں ایک مردبہ چند گھنٹے جنوس میں حاضر ہونا کیا یہ آپ کو کامیاب کر دے گا یہ آپ کو کامیاب نہیں جائے گی یہ تو اللہ کا شکہ ہے یہ آپ کی معلومی میں علماء اہل سنت کی قیادت ہوتی ہے جو الحمدللہ جنوس کی روانگی سے لے کر اقتدام تک جتنی نمازوں کے اپنات آتے ہیں یعنی جتنی نمازوں کا وقت ہوتا ہے ہر نماز کو ان کے وقتوں پر اور علماء اہل سنت کی قیادت میں آپ حضران ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں وانا جنوس کا حال تو یہ ہے کہ آج ہمارے بچے وہ جنوس نکے کر لکھتے ہیں ایک نماز کا خیال نہیں ہوتا ہے ایک نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے نمازوں پر نمازیں چھوڑ کر کے بیجے لگا کر کے ناشتے گاتے ہوئے صریف جنوس کو اقتدامی منزل تک پہنچا دینا یہی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اسی میں اپنے لئے فراہوں کا حقوق بھی سمجھتے ہیں اگر محبتِ رسول کا دعویٰ ہے تو آؤ میں ایک صحابی کی زندگی پیش کرتا ہوں یہ محبتِ رسول سے ایسی ہوتی ہے نبی سے محبت کا دعویٰ کس طریقے سے کیا جاتا ہے نبی سے عشق ایسا کیا جاتا ہے ایک صحابی ہے حضرتِ سانبہ رضی اللہ تعالی جن کی عمر سولہ سال کی ہے بڑے خوب روح ہیں بڑے ہی تندروس ہیں اتھے تھتے نوزوان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رہا کرتے تھے اور کام ان کا اتنا پیارا ہے کہ جب اللہ کے نبی تبریغ کرتے حقہ کرتے پاسانے اقدر میں تشریف لاتے تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبریغی اسفار سے سرکار تھکان محسوس کرتے ہوئے گھر میں تشریف لائے کرتے تھے اپنے گھر میں آرام کرنے کی قرار سے اللہ کے نبی جلوہ گر ہوتے تھے تو یہ صحابی جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل کو دبایا کرتے تھے سرکار کے ہاتھ کو دبا دے تھے سرکار کے پاپ کو دبا دے تھے اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس طریقے سے خدمت کرتے ہیں کہ سرکار کے بطن آدھر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اقدس کو وہ اپنے ہاتھوں سے دباتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی شاندار اور جاندار اور شروع پاس خطاب اعتراض سمات فرما رہے ہیں لیکن ہمارے درمیان ہمارے باہر صاحب ایک مہمان جن کو کس کی ضرورت کے پیٹ اچانک جانا پڑ رہا ہے بلی مراد اللہ مولانا نے اور میں گلالش کروں گا اس مریف کے ہمارے ٹریشنی خاص صدر نور محمد بھاری ان کے کو کوشی فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشنعید ملازن نبی یہ بڑی عظیم حزتی حضرت علامہ تاری نمبر تلہ صاحب تلہ نوری کی ہے یقین یہ ہمارے اکابیرین میں سے شمارکتے جاتے ہیں ہم علماء رسولت پر تعدیر سلامت رکھتے ہیں بہر حالی علماء رسولت ہے یہ علماء کا نورانی کافیلہ ہے ایسا نہیں ہے کہ میں بول نہ ہوں تو فیر میری بڑی خوبی ہے خوبی ان علماء کی ہے انہیں ہمارے اکابیرین اور گزرگوں کی ہے جو اُن جیسے کم دارے کم علم کو انہوں نے اس کام کے لیے انہوں نے انتخاب کر لیا ہے جنب آدمی آپ کے سامنے اور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں برا سجیر میں محبت سے کہہ دے سبحان اللہ آن پیان سے کہہ دے یا رسول اللہ وہ صحابی حضرت سالبہ ہے جو نبی کی خدمت کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے ہیں یا یہ علماء اہل سنت سے پوچھو اگر ان میں سے کسی نے آقائے نعمت سجد کریں ہم شبیح غوثی آزم سرکار مفتی آزم آلم کا پاہ دبایا ہے تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے اپنے مقدر پر ناز کرتا ہے اور یہ تو ہمارے وہ نبی ہے جن کی خدمت کرنا تو بہت بڑی بات ہے اگر سرکار کی نعلے سنت پر لکھنے کو مل جائے تو پھر سرکار مفتی آزم کی زمان سے سن لو جو سنت پر لکھنے کو مل جائے نعلے پاکے حضور تو پھر کہیں گے آتا جدار حمدی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سرکار نور مفتی آزم آلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسوئے مبارک میں تیر لگاتے ہیں سرکار کا جس میں اقتر جو ہے وہ کبھی کبھی دباتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارگاہ میں ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ آپ عرب کی مارگیٹ میں جاتے فروٹ کی مارگیٹ میں جاتے اور وہاں کوئی اگر نیافر آیا ہوتا تو وہ نہ کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ میری طرف سے طفاء ہے آپ اسے قبول فرمالیجئے یہ حدیعہ ہے آپ شب سے قبول یہ بتا فرمالیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمالیجئے اور اس کو تناؤل فرما لیتے اس کے بعد میں جب اس جنف اور فرقہ مالک قیمت رہنے کے لیے آتا اور کہتا میرے پیسے دیجئے تو یہ صحابی نبی کی طرف اشارہ کر دیتے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حدیعہ دا فرمائیں گے اس کی قیمت دا فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے صحابی جب تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو آخری تم یہ فروت لائے چھوٹے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم یہ فروت جو ہے مارکیٹ کے اندر ابھی دروت آزا آیا ہوا تھا تو میرے دل نے چاہا اگر یہ سب سے پہلے کسی کے لب کو لگے تو ہمارے نبی کا لب ہو ہمارے آنکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب ہو اس لیے یا رسول اللہ میں اس کو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا تو سرکار ان کو دعا بھی دیتے اور اس کے مالک کو آپ پیسے بھی ادا فرماتے وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کبھی نہ خاتر دیکھتے یعنی حضور کو ٹائنچن میں دیکھتے حضور کو رنجیدہ دیکھتے تو وہ بہت زیادہ کچھ کہہ جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کے مسکرانے لگتے سرکار تبصم فرمانے لگتے اور میرے سرکار کا تبصم بھی ایسا ہوتا تھا آلہ حضرت کی زبان میں سنو یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لکنو شاہ ہوئے کے گلے بلستہ بنا دیا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبصم کی عادت پلاک و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بہت زیادہ باتیں کر جاتے صحابہ کبھی نبی پکڑ کر کے کہتے اور سالبہ تو نبی کی بارگاہ میں اتنا بولتا ہے کیا تجھے جن نہیں لگتا کہ نبی ناراض ہو جائیں گے نبی جو ہے دوستے جو ہے روٹ جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جلال میں آ جائیں گے تو حضرت سالبہ کہتے ملے یارو اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ جب میں باتیں کر رہا تھا تو میرے نبی مسکرا رہے تھے یا نہیں مسکرا رہے تھے تو صحابہ کہتے ہاں ہاں جب تم باتیں کر رہے تھے تو پیارے نبی مسکرا رہے تھے کہا بس نبی نے مسکرا دیا تو سمجھو ہمارا دیڑا پا رہے اللہ اکبر قبیہ اتنے چہیدے صحابی ہیں نبی جھے لیکن میں آپ کو پیرانے دینا چاہتا ہوں محبت کا دعویٰ بہت آسان ہے محبت کے نعرے لگانا بہت آسان ہے لیکن محبت کا دقاضہ جا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش سرو وہ حضرت سالبہ ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی کام کے لیے عام مدینہ کے اندر دھیج دیتے ہیں جاؤ فنا کام کر کے آجاؤ وہ صحابی جاتے ہیں اور جانے کے بعد کام کو انجام دیتے ہیں اور کام کو انجام دینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آ رہے تھے اجانک آپ کی نظر ایک خاتون پر پڑ جاتی ہے جو بھر کے اندر اپنے بال کو سمار رہی تھی اپنے بالوں کو سمار رہی تھی انہوں ان کی نظر جب اس خاتون کے بالوں پر پڑتی ہے ایک نظر تو یوں ہی چلی گئی لیکن دوسری نظر آپ نے ڈال دی اب دوسری نظر کا جاننا تھا آپ کے جسم پر لنزہ دالی ہو جاتا ہے آپ کا پڑے لگتے ہیں آپ کا پڑے لگتے ہیں موسیقی